السلام علیکم وعلیکم السلام شہزاد بھئی کیسے ہیں الحمدللہ جمل بھئی آپ سنائے کیسے ہیں الحمدللہ شہزاد بھئی اس سے پہلے میں نے لاہور میں بڑے بڑے فینسی فاؤں وزر کیے ہیں اور میں بڑا خوش تھا کہ لاہور میں ما شاء اللہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہیں بڑے بڑی فینسی بریڈز ہیں لیکن فیصلہ بعد آئے تو آپ نے ہمیں حیران کر دیا یہ اتنا بڑا سیٹ اپ اتنا زبردہ سیٹ اپ یہ خیال کہاں سے آیا بس بھئی شوق جو ہے وہ بندے کو جنون کی حد تک بھی لے جاتا ہے اور شوق میں جب آپ کو مزہ آ رہا ہوتا بھی بندہ جنون تک جاتا ہے ایسے ہی ہے لیکن اگر شوق کے ساتھ بزنس کو ایڈ کر دیا جائے تو کیا کہیں گے کہ بزنس میں اتنا پوٹینشل ہے شوق میں جب مزہ آتا ہے تب بھی بندہ بزنس کی طرف جاتا ہے اور تب بھی بندہ جنون سے یہ پار ہوتا ہے چلیں آپ سے مزید باتیں کرتے ہیں لیکن پہلے اس انٹرویو میں آپ نے پورے فارم کا ویزر کروائیں آپنا کیجے سسٹم آپ نے بریڈ سیک کروائیں آپ نے یہ بڑا ڈسپلن کے ساتھ یہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں آپ نے کہ آپ کی کیجے سسٹم وہاں تک جاتے ہیں تو یہ اجمل بھائی یہ سارے پارٹیشن کیج ہیں یہ رمووی بل ہے جب مرضی کھول کے جہاں مرضی فٹ کر لیں تو یہ سارے یہ تین بھائی پانچ کے کیجز ہیں یہ سارے بینٹم ورائیٹی کے لئے ہیں پالش تک کا پرندہ یہاں پہ رکھتے ہیں اس کے بعد آگے جو کیجز ہیں وہ سارے پانچ بھائی ساتھ کے ہیں بینٹم رکھنے کی وجہ بینٹم کو عام طور پکا جاتے کہ ایوریج بریڈ ہے یہ چل جاتی ہے ہر جگہ تے آپ کی ایبزرویشن کیا ہے جب آپ نے فارمیں کرنی ہے تو میرا تو یہ مائنڈ ہے کہ بندے کو ہر بریڈ رکھنی چاہیے ہر بریڈ رکھنے سے یہ ہے کہ آپ کے پاس ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس لاکھوں والے کسٹمری آنے ہیں آپ کے پاس جو شوقین بندہ ہے اس نے جب شوق کرنے کے لئے آنا ہے تو اس کے پاس اگر آپ کے پاس اگر کوئی پانچ سو رویہ بھی لے کے آیا ہے تو وہ بھی کچھ نہ کچھ لے کے جائے ایسا ہی ہے چلیں کیجز کا آپ نے بتا دیا لیکن آپ کی کیجز میں لوگوں کی کیجز میں ڈیفرینٹس مثل کیا بنتا ہے یہ آپ نے کہا کسی شفٹنگ کے عمل کو آسان کیا جا سکتا ہے کہیں بھی شفٹ کیا جا سکتے ہیں جی یہ ہے میں نے اس لیے بنائے ہے کہ اگر مجھے گرمیوں سردیوں میں کوئی ویسے تو الحمدللہ تقریباً دو سال سے یہ کیجز ادھر ہی ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں بنا گرمی میں سردی میں تو اگر یہ مجھے گرمی میں سردی میں کہیں شفٹ کرنے پڑے کیونکہ الحمدللہ سیٹ اپ میرے پاس ان کی بریدز بہت زیادہ بڑ گئی ہیں جہاں پڑ جائے ہیں اس سے تقریباً تین چار گناہ بڑ زور رہا ہے میرے پاس تو وہ دوسرے سیٹ اپ پہ ہیں یہاں پر برید تیار کرتے ہیں پہلے تو ویزٹ کروائیں اوپر آپ نے فیبر لگا ہی ہے پہلے تو ویزٹ کروائیں یہ آپ کی کیجز کا سائز بتا دی اس کی پائدہ بتا دی اب یہ کونسی بریدز ہے یہ والی جی یہ گولڈن سے برائیٹ ہے بڑا خوبصورت اور چھوٹا مینی سائز ہے انتا ہے یہ آج کال ماشاءاللہ بڑی مارکیٹ ہے اس کی یہ شہزاد بھئی باف پالش اس کے ساتھ ہی وائٹ پالش وائٹ پالش سلور پالش اور باقی بلیک پالش بلو پراشیوٹر دوسری سائٹ پہ چلیں اور یہ والی چیز جی آگے یہ بلیک سلکی ہے بلیک سلکی جی اوپر اس کے آگے یہ امپورٹڈ ہے لیے تھے دو تین پیر اس میں کچھ پیس اکسپائر ہو گیا کچھ اکسٹر پیس در چھوڑے ہیں اور اس کے اوپر دیکھیں تو سلور سے برائٹ ہے انگلیش گیم وائٹ سلکی زبردست اور یہ ایک مرگی بیٹھی ہے اسیل تو نہیں ہے ہاں جی اسیل مرگی ہے یہ ایام سمانی کے انڈو پہ بیٹھی ہے ایام سمانی کے انڈو پہ بیٹھایا ہے جیسے آپ نے ادھر دیکھا ہے کہ ادھر یہ ترکی جو ہے وہ پکو کے انڈو میں بیٹھی ہوئی ہے اچھا وہ ترکی پکو کے انڈو میں بیٹھی ہوئی ہے اور یہ انکو بیٹر سے زیادہ اچھے رزلٹ ملے گا یہ الحمدلاللہ اس کا انکو بیٹر سے زیادہ اچھے رزلٹ ہے ماشاءاللہ یہ کیرنگ بھی ہے کیرنگ بھی ہے ہاں جی الحمدلاللہ آگے چلیں یہ ما شایلاللہ انتہائی خوبصورت پرندے اور زبردست سیٹ اپ آپ کا بڑا خوبصورت تھا اور یہ والی بریڈز کونسی ہیں یہ ملی فلیور ہے یہ موٹر جیپنیز ہے اوپر کچین بینٹم کی برائیٹی ہے یہ بلیک تیل جیپنیز ہے شہزار بھائی کیا یہ ساری ڈیمانڈک بریئرز ہیں جی الحمدللہ اور یہ نیچے یہ سیل ہے یہ اس وقت کریز بے ہیں پاک یہ نیچے انگلیش گیم ہے ماشاءاللہ اور یہ والی چیز بلیک تیل جیپنیز بلیک تیل جیپنیز چلیں شہزار بھائی آگے چلیں یہ بڑی بڑی مرگی ہے یہ کونسی ورائٹی ہے یہ باف اور پنگٹن ہے یہ باف کچین ہے بھی کی طرح ہی ہوتے ہیں لیکن یہ کلین لیکز ہوتے ہیں ٹھیک ایک لینڈین کی اچھی ہے ہاں جی الحمدللہ یہ پرانے لوگ جو ہیں وہ ان کو بڑا پساند کرتے ہیں اور نیچے لائٹ سوسیکس ہے جی لائٹ سوسیکس ہے نیچے آگے باف کچین ہے باف کچین ہے باف کچین ہے بی جی اچھ 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 آگے چلتے جائیں شیزاد بھائی یہاں دیکھیں تو یہاں ایکس پڑھیں یہ ایکس کے سوریڈ کے ہیں یہ ایکس ہے انفرٹائل جو پیکو کے انفرٹائل ایکس ہیں وہ ادھر رکھی ہیں اور یہ دیکھیں جی نیچے بھی خوبصورت مرگیوں کی کولیکشن ہے اور شیزاد بھائی ستھوڑا سا سمجھائیے اندر میں جو آپ نے کوٹے چھوڑی ان کی کوٹیاں کھڑے بنا دی ہیں وہ کیسے ہیں جی یہ تجربے کے لیے بنائے تھے اور الحمدللہ یہ بڑا کامیاب تجربہ رہا ہے یہ بنائے ہیں کہ گرمی سردی یہ دراصل بنائے تھے فیزنڈ کے لیے تو فیزنڈ تو ختم کر دیا تھے لیکن اب دوبارہ فیزنڈ کے اس سے بڑے کیج بنانے کا پروگرام ہے کہ جب مرگی نے انڈا دینا ہوگا فیمیل نے فیزنڈ کی فیمیل نہ وہ خود ابا خود پیچھے چلی جائے گی ٹھیک ہے گرمی سردی کے لیے یہ بڑا اچھا اٹموسفیر ہے ان کے لیے یہ بھی یہاں بھی سیٹ اپ ہے اور یہ آگے یہ کیجز بان رہے ہیں آگے بینٹم برائیٹی کے لیے یہ بھی اڈیشن کرتے جا رہے ہیں آگے نیو کیجز بان رہے ہیں اس کی اوپر بھی ایک ہے جی آپ کا وہ ہاں جی اوپر کہہ پیکوک کی برائیٹی ہے دو سیٹ پیکوک ہیں اور یہ بھی پیکوک بیٹھے ہیں ہاں جی وائٹ پیکوک یہ وائٹ ٹرکی ہے وائٹ ٹرکی ماشاءاللہ دیکھیں اس کی کوالٹی تکیلی یہاں شہزاد بھائی کیا آپ نے کبوتروں کا شوق بھی کر رہے ہیں جی الحمدللہ تو کبوتروں کی کون کون سی ورائٹیز ہیں آپ کے پاس ماشاءاللہ کبوتروں میں بھائی میرے پاس کمیری انپورٹر ہیں رویر سویں گ پورٹر ہیں یہ ماشاءاللہ فینسی ہیں یہ باقی آگے وائٹ جیکوبین ایمپورٹر ہیں پیچھے ان کی ٹیل ٹریمرین کی ماشاءاللہ یہ وائٹ امریکن ہے یہ وائٹ امریکن ہے جیلو جیکوبین یہ وائٹ امریکن یہ یلو جیکوبین ماشاءاللہ اور اوپر یہ ایک کبوتری بھائی بیٹھ گیا جی یہ اوپر ہے پوسٹر رکھی ہیں بچے پالنے کے لیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور اس کا کیا نام بتا ہے آپ نے یہ ماشاءاللہ 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 بنایا تھے پیرٹس کے لیے پیرٹس کے لیے کیج بنایا تھے پیرٹس اگر باہر بھی نکل جائیں تو اندر ہی رہیں گے اگر دانا پانی کرتے لڑکے سے باہر بھی پیرٹس نکل جائے تو اندر گلی میں ہی رہے گا باہر میں نکل سکتے ہیں یہاں بھی آپ کی وہ فینسی بریڈ ہیں یہاں بھی فینسی پولٹری ہیں یہاں کون کونسی بریڈ ہیں وہ والی یہ بلیک پولیش ہیں لیکن و کے لیے پلائے مات روک بلیک منارکہ بلیک منارکہ ماشاءاللہ ہوپر پر یہ کچھ پیرڈس پوکارا رکھتے ہیں یہ رنگ نیک پیزند ہے اوپر یہ بلیک ہی رنگ نیک پیزند ہے رنگ نیک پیزند ہے ہا 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 ماشاءاللہ شہزاد بھئی آپ نے آپ کا حسن ظن ہے یہ آپ کی یہ محبت ہے کہ آپ نے بڑے ہی خوبصورت طریقے سے ساری انیجمنٹ کی ہیں یہ والے لوازمات بھی کیا پولٹری کے لیے ہیں یہ والا ماشاءاللہ بڑا خوبصورت سا ایک سکیچ اور یہاں ماشاءاللہ خوبصورت تحزیب و ثقافت کا ورثہ یہ ساری لوازمات کیا پولٹری کے لیے رکھے ہیں یہ الحمدللہ یہ اس لیے کہ ایک تو برد خوش رہے ہیں کیونکہ ہم فیمیلز کو کھلا بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ فیمیلز ساری پھرتی رہے ہیں وہ بڑے مزے سے فیمیلز کا بھی ادھر ادھر پھرتی رہتی ہیں سارا دن کیڑے مکوڑے کھاتی ہیں چلانگ لگاتی ہیں ادھر ادھر تو باقی جو آنے والے دوست ہیں وہ بڑا دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اس چیز سے کہ بڑا خوبصورت سیٹ اپ بنایا ہے چلیں شہزاد بھائی آپ سے تفصیلاً بات کرتے ہیں فیلحال آپ نے بڑا ہی خوبصورت انداز میں اورینٹیشن کی آپ نے پیارے سے فارم کی تو نیکس ویڈیو میں بات کرتے ہیں جزاکراللہ بہت بہت شکریہ